ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ چودہ ستمبر کو انیس سال کی ہاتھرس پیڑتا کے ساتھ ہوئی درندگی اس کے پندرہ دن کے بعد اسپتال میں اس کی موت اور پھر رات کے اندھیرے میں گپ چپ اس کے شب کو جلایا جانا پولس پرشاسن کے ساتھ ہاتھرس میں میڈیا کی لمبی چلی جنگ کے بعد نیای کی لڑائی اب بھی جاری ہے آئیے دیکھیں آخر کہاں سے شروع ہوا تھا نائنصافی کا یہ سلسلہ اور کیوں سولگ اٹھا ہاتھرس آپ کو بتائیں گے آخر کیا کچھ ہوا تھا ہاتھرس میں پوری کہانی آپ کو بتائیں گے چودہ ستمبر کو سب سے پہلے پیڑتا کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی اس کے بعد پرشاسن کا جو رویہ تھا جس طرح سے پولس نے پہلے معاملہ درش کرنے میں ہیلہ حوالی کی اور پھر ابھی تک کس طریقے سے بات آگے بڑھی اور اب جب جہاں چاہے ہوئی تو کیا کچھ ہوگا آئیے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کیا کچھ ہوا تھا وہاں پر موسیقی 29 ستمبر کی رات اگر ہاتھرس کے پولیس والوں نے ہیوانیت دکھاتے ہوئے اس طرح سے شب کو نہیں جلایا ہوتا تو شاید ہاتھرس کی یہ آگر کتنی نہیں سلکتا ہم ساری لیڈیزیں تھی تو اٹھا تھا کے کھاٹوں میں پھیک رہے ہیں یا کیوں نہیں رکھے یہاں میری بچھی کی بھوٹی دو لانکھیں بجائیں ان لوگوں نے رات کو پیار پکڑ لیا ہے یہ ان کے پیار پکڑ ہے جھولی پساری ایک بار بیٹی کے چہرہ دکھا دو ایک بار بھیگ ڈال دو اس کو جھولی ہم نے تھوگی ہم نے ہاتھ بھی جھوڑے دیاں کے ہمیں اپنی بیٹی کی بھوٹی نہیں سنی اوہ لوگوں پسند کریں اور ایک پچھوڑ نہیں ہے تو کھڑا آروپ لگے کہ رات کے اندھیرے میں بینا گھر والوں کی مرجی کے ہاتھ رس پرشاسن نے پیرت لڑکی کے شب کو اس طرح سے جلوا دیا آروپ ہے کہ لڑکی کے شب کو آنن بھانن میں جلانے کے لیے گھر والوں کو بند کر دیا گیا پولیس کس جلدوازی میں تھی اس کی ایک تصویر کیمرے میں جو قید ہوئی اسے دیکھ لی چھے پولیس والے دورتے ہوئے گئے اور گاڑی کی لائٹ میں شب کو جلا دیا گیا جبکہ لڑکی کی ماں یہ کہتی رہ گئی کہ انہیں آخری بار بیٹی کو گھر سے پیدا کرنے کا موقع دیا جائے بیٹی کو گھر تک لے جائے ہمارا جو ان دنیا میں ہماری آخری بچی کی پیدا ہی ہے لٹ کے تو دوبارہ نہیں آئے گی ہم اپنی بچی کی اپنے گھر سے ہی دروازے سے ہی بیدائی کرنا چاہتے ہیں 29 ستمبر کی رات کی یہ تصویر جیسے ہی ہاتھ رس کی اس کاؤں سے باہر نکلی دیش کی راجنیتی میں ہنگامہ مچ گیا دیش کی الگ الگ حصوں میں ہاتھ رس پولیس کی اس کرتود کی لوگ نندہ کرنے لگی ایک اکٹوبر کو کانگریس کے پورو ادھاکش راحل گاندھی بھی گاؤں جانے کے لیے نکلی لیکن پولیس نے راستے میں روک دیا ہاتھ رس پولیس کی اپنے خلاف محول ہوتا دیکھ ہاتھ رس کا پرشاسن اس قدر ہل گیا جو اس نے پرد پریوار کو دھمکانا شروع کر دیا ایک اکٹوبر کو پرد پریوار سے ڈیم سے بات کرنے والا یہ ویڈیو کو بارل ہوا کیا کی ہاتھ رس کا یہ ڈیم سچ کو چھپا کر کسی کو بچانے میں جھٹا ہے اور رہی سہی قصر پوری کر دی تو اکٹوبر کو ای بی پی نیوز کی ریپورٹر پرتیما مشرا کو گاؤں جانے سے ڈیم سے روک کریں لیکن اندر تو جانا ہے سر چلی کیوں نہیں جانا ہے آپ آرڈر دکھا دیجئے میں آپ کو آرڈر نہیں دکھا اب کیا کریں گے ہاتھا پائی کی تیاری ہے ہاتھا پائی کی تیاری ہے یہ دیکھئے کیا نہیں جانے دیں گے اس پار کیا ہوا آپ لوگ ساتھ چلیئے نا آپ لوگ بھی تمہیں لائے ہیں چل لیجئے پیڑت پریوار کا در جان لیجئے گا چلیئے 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 دیکھئے دکھائیے یہ کیا ہو رہا ہے جانے دیجئے اہنسا کی باس کرتے ہیں ہم کو منہ کیا گئے چلیئے چلیئے چلتے ہیں دیکھئے اتنی محنت آپ لوگوں نے پہلے کر لیا ہوتی تو اس بکیا کا یہ ہاں نہیں کیا کر رہی ہیں آپ لوگ ہاتھ کیوں لگا رہی ہیں ہم دو لوگوں کی ٹیم کو نکالنے کے لیے گاؤں سے دیکھئے چلیئے ایک دو تین چار پا چھ سات چار دو دس میں کیا واپنوں کو نردش مد دیجئے وہ کیمرا بند نہیں کریں گے وہ کیمرا بند نہیں کریں گے ایوی پیڑنیوز تکھاتا ہے کیا کہہ رہی ہیں مجھے پکڑ کی فیس کر بٹھائیں گے آپ لوگ خیس کر بٹھائیں گے آپ لوگ کیا ہو رہا ہے ہاتھ کیوں لگا رہی ہیں کیوں ٹھےو رہے ہیں دو اکٹوبر یعنی کاندھی جینتی کے دن ہاتھ رس کے ڈی ایم اور ایس پی نے اے بی پی نیوز کی ٹیم کو نہ صرف گاؤں جانے سے روکا بلکہ ڈی ایم اور ایس پی کاندھی نے پترکاروں سے پتھ سلوکی تک کروائی کیا ہو رہا ہے ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم تو پھر دو اکٹوبر کی رات ہوتے ہوتے ہاتھ رس کے ایس بی کو نلمبت کرنے کا آدیش دیا گیا لیکن جس ڈی ایم نے یوگی کی سرکشہ سنکلپ کے وچن کو دوڑا وہ ڈی ایم کی کورسی پر بنا رہا بات جب ہاتھ سے نکلتی دکھی تو پھر شنی بار کی صوبہ کریب دس بجے میڈیا کو گاؤں میں جانے کی اجازت دی گئی اور جب ای بی پی نیوز کی ٹیم ہاتھ رس کی بیٹی کو انصاف دلانے گاؤں پہنچی تو پرشاسن کے خلاف سچ بھوٹ بھوٹ کر سامنے آنے لگا آپ لوگوں کی جیت ہوئی ہے آپ کی جیت ہے کہ میڈیا کو اندر آنے دیا گیا جی ہاں ہمارے پتہ ہے کہ میڈیا ہمارے ساتھ آ چکی ہے اب کوئی امیتر ہو نہیں ہے پر یہ جو ہمارے بہنگل ہوگا وہ گینگ ریپی ہوگا ہے یہ بات میری ماں بھی کہتی ہے میری بہن بھی کہا ہے پر اس کو جھڑایا جا رہا ہے آپ لوگوں کا فون سب کیا گیا پریشر بنایا گیا جی ہاں ہمارے فون ٹریس پر لگا رکھا ہے اب ذرا اس پوری گھٹنا کو سمجھ لیجئے حاملے کے شروعات ہوتی ہے چودہ ستمبر سے جب لڑکی کے ساتھ دھرندگی ہوئی سندیپ نام کے یوک پر حملے کا آروپ ہے لڑکی کا ہاتھرس کے اسپتال میں علاج شروع ہوا شکایت میں ہتیا کی کوشش کا آروپ لگا اس دھتی بگڑی تو لڑکی کو علی گھر کے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا 19 ستمبر کو سندیپ نام کے لڑکے پر چھرکھانی کے آروپ لگے یہی کے اسپتال میں لڑکی نے ایک بیان دیا جس میں ریپ کی بات کہی گئی لڑکی کا وہ بیان ABP نیوز کے پاس بھی ہے ایک بار اور ریپ کرنے کی کوشش کی تھی پہلے اس سے پہلے ریپ کرنے کی کوشش کی تھی کی تھی لیکن کیا ہوا بھاگ آئے تھے کچھ ہوا کی نہیں کچھ ہوا کی نہیں اچھا اچھا تو ربی کہہ رہا تھا کچھ ہوا کی نہیں اچھا یہ دونوں ملے ہوئے ہیں تو اس سمیں تو بچ گئے آپ پھر اس دن جس دن آپ کی چوٹ لگی ہے اس دن ریپ ہوا ہے اچھا دونوں نہیں کیا تھا کوئی اور بھی تھا وہ دونوں تھے پردہ کی سب پر جاتے ہیں 22 ستمبر کو تین اور یوکوں پر ریپ کے آروپ لگی 28 ستمبر کو لڑکی دلی کی اسپتال میں بھڑتی ہوئی اور 28 29 ستمبر کو دلی میں لڑکی کی موت ہو گئی موت کے بعد لڑکی کے شب کو رات کے اندھیرے میں جلا دیا گیا جسے لے کر سیم یوگی نے کھید جتایا تھا یوگی نے پرد پریوار سے بھی بات کی اور آرثک مدد کے ساتھ ہی جانچ کے لیے ایسائیٹی بنائی اور شنیوار 3 اکٹوبر کو یوگی نے ماملے میں سی بی آئی جانچ کے سفارش بھی کی ہے موسیقی موسیقی